سبی کسان بھائیوں کا میرا رام رام میرا نام آرنسونی ہے میں آسا سنسطہ گاڑوارا سے ہوں آج بگرام گھرولا میں آیا ہوں مجھے جانکائی لگی کہ یہاں کی مہیلہ کسان ارہر کا تھارم سے ویجوچار کر رہی ہے آئیے ہم ان سے جانکائی لیتے ہیں کہ وہ ارہر کا تھارم سے ویجوچار کیسے کرتی ہیں اور کیوں کرتی ہیں بھائی آپ کہاں سے آیا آپ کو نام کا ہے میرا نام آرنسونی ہے میں آسا سنسطہ گاڑوارا سے ہوں اممہ جی اب اپنا پرچے دیجئے میرا نام درگاوائی ہے اور ہم گرام گھرولا کے رہنے والے ہیں اممہ جی آج آپ کیا کر رہی ہو آج ہم تھارم سے راہر کے ویجوں کا اپچار کر رہی ہے آپ تھارم سے راہر کے ویجوں کا اپچار کیوں کرتی ہیں آپ کو تھارم سے راہر کی ویجوں کا اپچار کرنے میں کون کون سی سامگری کیا سکتا پڑتی ہے بھائی آپ ہمیں سب سے پہلے گاہر کی ویجوں کی ضرورت بناتے ہیں اس کے بعد ہمیں تھارم دوا کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمیں میٹے پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمیں بچھا ان کی او سکتا پڑتی ہے اور ہمیں بیجوں میں ملاوے کے لانے ہاتھ پر اس کی ضرورت پڑت ہے اممہ جی آپ تھارم سے راہر کی ویجوں کو اپچار کیسے کرتی ہیں سب سے پہلے ہم بچھا ان بچھاتے ہیں اس کے بعد بچھا ان پہ راہر کے ویجوں کو پھیلا لیتے ہیں اممہ جی یہ راہر کا بیج کتنا ہے بھئیہ یہ ایک کلو بیج ہے اس کے بعد بھئیہ ہم راہر کے بیجوں پہ میٹھا پانی چھڑکتے ہیں بھئیہ اس کے بعد ہم ہاتھ پوسٹ پہنتے ہیں اممہ جی آپ نے ہاتھ پوسٹ کیوں پہنے ہیں دوا جہری لی ہوتی ہے اس لیے ہاتھ پوسٹ پہنے ہیں اس کے بعد ہم تھارم دوا ملاتے ہیں آپ ایک کلو راہر کے بیجوں میں تھارم دوا کتنی ملاتے ہیں دھائی گرام یہ ہماری دھائی گرام دوا ہے اور ہم اس اس پرکار چھڑکتے ہیں اس کے بعد ہم اس بیجوں کو ملا لیتے ہیں ہم آپ راہر کے بیجوں کو کب تک ملاتے ہیں ہم جد تک ملاتے ہیں جد تک بیجوں میں دوا اچھی طرح سے نہ ملاتے ہیں ہمارے راہر کے بیجوں کا اپچار اچھی طرح سے ہوگا ہے اس کے بعد آپ کیا کرو گی ان بیجوں کو آدھا گئنٹا ہم ساؤں میں سکھا نہیں اس کے بعد ہم بونی کر دیں گے تھائرام سے بیج اپچار کرنے میں آپ کو کون کون سے فائدے ہیں تھائرام سے بیج اپچار کرنے سے بہت سے فائدے ہیں پھپون سے لگنے والے روگ نہیں لگتے اور مٹی سے لگنے والے روگ نہیں لگتے اس سے ہمارے پودھے سواست ہوتے ہیں اس سے ہمیں ادھک اتبادن ملتا ہے اور اس سے ہمیں ادھک لاب ہوتا ہے ہم جی آج آپ نے ہمیں راہر کے بیجوں کا بیج اپچار کر کے بتایا اور اس کے لاب بتائے اب ہمارے کسان بھائیوں کو آپ کیا سندیش دینا چاہتی ہیں سب ہی کسان بھائیوں کو میرا رام را میں سب ہی کسان بھائیوں کو یہی سندیش دینا چاہتی ہوں کہ سب ہی کسان بھائی اسی طریقے سے بیج اپچار کر اور روگوں سے ہونے والی ہانی سے بچیں ہماری جی آپ کا بہت بہت دنواز جو آج آپ نے ہمیں راہر کی بیج اپچار کر کے بتائے اس کے فائدے بتائے اور ہمارے کسان بھائیوں کو سندیش دیا ہم آسا کرتے ہیں کہ ہمارے کسان ہوائیوں اسی طریقے سے م queremos ہوگا اور آدھک سے آدھک لاپ لیں گے اچھا تو امہ رام رام امہ بہیہ رام رام جیسا کی کسان ہوائیوں آپ نے دیکھا گرام گھگرولا کی مہیلہ کسان نے ہمیں رہر کا م queremos کر کے بتایا اور اس کے فائدے بتایا ہم آسا کرتے ہیں کہ آپ بھی اسی طریقے سے م queremos کریں گے اور آدھک سے آدھک لاپ لیں گے سب ہی کسان وہائیوں کو میرا رام رام موسیقی